بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج بدھ 31 جنوری ہے آپ کے علمے ہے کہ گزشتہ روز سابق وزرعظم عمران خان اور سابق وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں دس دس سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جس وقت یہ سزا سنائی گئی اس کے چند گھنٹے کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی اس فیصلے کے بعد پہلی بریفنگ تھی پریس بریفنگ پریس انٹریکشن تھا اور اس پریس انٹریکشن کے دوران محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے تابر توڑ سوالات کیے گئے پاکستان کے متعلق عمران خان کے متعلق پاکستان میں انتخابات کے متعلق پاکستان میں جمہوریت کے متعلق کس قسم کا رد عمل امریکہ کی طرف سے دیا گیا کس بات پر ترجمان میتھیو ملر زیرے لب مسکرائے وہ کونسا سوال تھا کینگرو کوٹس کا تذکرہ کیوں ہوا وینیزویلا کے ساتھ کیا کمپیریزن کیا گیا کس وجہ سے کیا گیا اور جب آپ ان کے جوابات کو ذرا غور سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی جو انڈرلائنگ میننگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس پریس انٹریکشن میں یا اس پریس بریفنگ میں یا امریکہ کے ابتدائی رد عمل میں عمران خان کے لیے کیا تھا اور پھر عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف اس کے لیے کیا تھا یہ رد عمل اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر شخص کی نظریں ہوں گی کہ امریکہ کس طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے کیونکہ جس مقدمے میں سزا سنائی گئی وہ سائفر کیس ہے اور سائفر اوریجنیٹ ہوتا ہے امریکہ سے ہمارے جو سفیر ہیں اسد مجید صاحب اس وقت واشنگٹن میں تائنات تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی ڈانلڈ لو سے یہ وہ بیسک فیکٹس ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے اور اس ملاقات میں جو گفتگو ڈانلڈ لو نے کی اس کی بنیاد کے اوپر اسد مجید نے ایک سائفر پیغام پاکستان میں بھیجا اور اسی کی ساری کانٹروورسی ہے اسی کی ساری آفٹر میتھ ہے جس میں اب معاملہ یہاں پر پہنچا ہے کہ سزا سنا دی گئی ہے توارڈز دی اینڈ آف دی ویڈیو جب میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں گا کہ ترجمان میتھیو ملر نے کیا گفتگو کی اس کے بعد میں چند اہم اوبزرویشنز آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور جو سائفر کیس ہے اور سائفر کا معاملہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات امران خان کے دور میں ان آن ورڈز جو ڈیویلپمنٹس ہوئیں اس کے اوپر تو میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز کر چکا ہوں لیکن کچھ اب نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی شیئر کرنے والی ہیں تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس معاملے کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اب جو بریفنگ ہے وہ ایک بڑا ریگولر فیچر ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہو چاہے پینٹاگون ہو یا پھر وائٹ ہاؤس تو امریکہ جو ہے اس کی بریفنگز ریگولرلی چلتی ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ یہ جو ردعمل آیا ہے یہ ردعمل دینے کے لیے کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی ایک بڑا ریگولر انٹریکشن ہوتا ہے اور اس دوران کچھ پاکستانی صحافی ہیں انہوں نے بھی سوالات کیے انٹرنیشنلی جو جنرلس وائٹ ہاؤس کو یا پھر دیگر جو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو کور کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کور کرنے والے صحافی انہوں نے بھی سوالات کیے اور ایک کین انٹرسٹ جو ہے وہ نظر آیا ایک خصوصی دلچسپی نظر آئی کہ پاکستان اور پاکستان میں جو اس وقت حالات و واقعات چل رہے ہیں اور عمران خان ان کی سزا کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ کا کیا رد عمل ہے پہلے میں آپ کے سامنے سٹیٹ اپ جو میں نے ترجمہ کیا ہے سوال جواب سوال جواب کس طریقے سے ہوئے کس آرڈر میں ہوئے اور کس قسم کے جوابات تھے لہجہ کس قسم کا تھا اس کے اوپر آ جاتے ہیں اچھا ایک تو بالکل جب آغاز ہوا تو پہلے جب صحافی نے کوشش کی کہ وہ سوال کرے اور اس نے کہا کہ پاکستان کے متعلق یا عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے اس کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں تو اس کے ترجمان جو ہیں میتھیو میلر انہوں نے کہا کہ آئیم شور کہ یہ جو بریفنگ روم ہے یہ جو کمرہ ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے آج سوالات پاکستان کے اور عمران خان کے متعلق ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے پریپیرڈ تھے اس حوالے سے ان کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ موقف امریکہ کی جب محکمہ خارجہ بریفنگ کر رہا ہوتا ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہے کہ کہاں سے کیا متوقع طور پر سوالات آ سکتے ہیں اور ان کی باقاعدہ بڑی تیاری ہوتی اور ریگولر پوزیشنز ہوتی ہیں جو مختلف ڈس ہیں ان کی طرف سے دی جاتی ہیں ترجمان کو کہ اس ملک میں اس معاملے پر اس مسئلے پر ہماری یہ پوزیشن ہے تو ظاہر ہے کہ اسی لیے وہ پریپیرڈ بھی تھے کہ انہوں نے کس قسم کے جوابات دینے ہیں کس سوال سے انہوں نے زیادہ اس پر جواب دینے سے گریز کرنا ہے تبصرہ کرنے سے گریز کرنا ہے تو پہلا جو سوال ہوا وہ سوال یہ تھا کہ عمران خان کو پاکستان میں انتخابات سے پہلے سزا سنا دی گئی ہے اس پر اور پاکستان میں جمہوری عمل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ یہ حتمی طور پر پاکستانی عدالتوں کے سامنے موجود ایک قانونی معاملہ ہے ہم عمران خان کے خلاف مقدمیں بلکہ مقدمات کو فالو کر رہے ہیں لیکن ان پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہم شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جمہوری اقدار انسانی حقوق اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے پاکستان میں بھی اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی تو یہ میں آپ کو عمران خان کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ جب سٹیٹ اپارٹمنٹ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے یہ کہتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے اور اس مقدمے پر ہم کوئی خاص تبصرہ نہیں کرنا چاہتے اور یہ قانونی معاملہ ہے انٹرنل میٹر ہے ان کا اندرونی معاملہ ہے ان کی عدالتوں کے سامنے موجود ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہتے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتے پبلک ڈومین میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی رتی بھر بھی فائدہ اس شخص کو ہو سکے جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ عمران خان کے متعلق موقف جو ہے وہ امریکی محکمہ خارجہ کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے سزا ہو گئی ہے ہم نے اس بات میں نہیں پڑنا کہ وہ سزا کیوں ہوئی کیسے ہوئی لیکن پھر جب سوالات آگے بڑھتے ہیں تو کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر اس معاملے میں سامنے آتی ہیں تو وہی صحافی جو ہیں وہ ایک فالو اپ کوسچن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو کیا عمران خان پر کہنے کے لیے آپ کے پاس کوئی مخصوص بات نہیں ہے وہ ایک سمپل سا آنسر دیتے ہیں یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے پھر اگلا سوال ہوتا ہے ترجمان میتھیو ملر سے وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ عمران خان کے متعلق آپ کیا کہیں گے جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ تمام حکومتی اور ریاستی ادارے الیکشن سے پہلے ایک اہم ترین سیاسی شخصیت کے خلاف صف آرہ نظر آتے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اقتدار سے دور ہی رہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کو پامال کر رہا ہے اب یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ امریکہ کی ڈیموکریسی پہ اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے حوالے سے اٹ لیسٹ پبلکلی پبلک ڈومین میں ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن ہوتی ہے اور سمٹ فور ڈیموکریسی بھی انہوں نے کروایا تھا آپ کو یاد ہوگا اور وہ پوری دنیا میں جمہوریت کے دائی بھی ہیں اور پوری دنیا کو یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جمہوریت پرفیکٹ ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے اور ڈیموکریٹک پرنسپلز دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے لیے بہت اہم ہیں تو وہاں پر جب بھی بات آتی ہے تو اس کے اوپر ان کو لبکشائی کرنا پڑتی ہے اسی وجہ سے یا جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو وہ تھوڑا سا اب ڈیفرنٹ ڈومین میں جاتا ہوا نظر آتا ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ سابق وزیراعظم کی پروسیکیوشن ایک قانونی معاملہ ہے اور قانونی معاملے کے لیے ہم پاکستان کی عدالتوں کی جانب دیکھیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کھل کر انتخابات میں حصہ لے رہی ہوں اور جمہوری اصولوں کا احترام کیا جائے پی ٹی آئی جو ہے وہ بلے کے نشان کے ساتھ موجود نہیں ہے اس پر بھی عدالت کا فیصلہ ہے آپ اس عدالت کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں اس کو آئین کے مطابق سمجھتے ہیں غیر آئین ہی سمجھتے ہیں اس کو سیلیکٹیو جسٹس سمجھتے ہیں اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص طریقے سے اور جو خاص محول بنا ہوا ہے اس کو مدد نظر نہیں رکھا گیا دوسری جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کو مدد نظر نہیں رکھا گیا وٹیور یور پوزیشن ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک فیصلہ بہرحال موجود ہے لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ امریکی محکمہ خرجہ کے ترجمان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ ہم عمران خان کے محاملہ تو چھوڑتے ہیں پروسیکیوشن کا جو چل رہا ہے وہ عدالت دیکھے عدالت جانے عمران خان جانے جو بھی فیصلہ آیا ہے لیکن ہم یہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل اس طریقے سے ہو رہا ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں کھل کر انتخابات میں حصہ لے رہی ہوں اور جمہوری اصولوں کا احترام کیا جائے البتہ پاکستان کے داخلی معاملات پر ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے اور مختلف عوضوں کے لیے مثلا جو وزیراعظم ہیں اس کے لیے فورن منسٹر کس نے بننا ہے بینہ میں کس نے آنا ہے وزیراعلا پنجاب کا کون ہوگا خیبر پختونخواہ کا بلوچستان کا سندھ کا یہ کون ہوگا مختلف عوضوں کے لیے جو امیدوار ہیں ان کے حوالے سے بھی ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا ان کا کہ ہم کسی کی مخالفت یا کسی کی حمایت نہیں کر رہے گے فلان شخص جیت جائے فلان شخص جو ہے وہ اس عوضے کے اوپر آگر بیٹھ جائے ہم ایک آزاد صاف اور شفاف جمہوری عمل دیکھنا چاہتے ہیں اور جہاں تک قانونی معاملات کا تعلق ہے تو یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے پھر اس کا فالو اپ کوسچن ہوتا ہے جہاں زیب ہیں اے اور وائے کے لیے ہمارے بڑے اچھے کولیگ رہے ہیں یہاں پر پہلے اسلامباد میں ریپورٹ کرتے تھے اب وہ امریکہ ہوتے ہیں انہوں نے جو فالو اپ کوسچن کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو آٹھ سے نو دن میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فری اور فیر الیکشن ہوں گے جب ایک سابق وزرعظم کو انتخابات سے بلکل پہلے سزا سنائی جا رہی ہو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور ہم ان انتخابات کو مونیٹر بھی کریں گے کہ اگلے ہفتے دس دن میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ تھا دوسرے صحافی کا سوال پھر اس کے بعد جو اگلا کوسچن ہوتا ہے that is very important کیونکہ یہاں پر comparison draw ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو position امریکی محکمہ خارجہ لے رہا ہے وہ position different ہے جب usually اس قسم کے معاملات آتے ہیں اور کہیں پر due ان کے مطابق سوال کرنے کے مطابق والے کے مطابق due process of law جو ہے وہ follow نہیں ہو رہا ہوتا یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ اس فیصلے کے جو ہے اور یہ سماعت ہوئی سماعت کس طریقے سے ہوئی جو عمران خان کا حق کے دفاع ہے جرہ کا وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نہیں دیا گیا state council کی appointment کیسے ہوئی یہ تمام معاملات اس پر بہت سارے لوگ بات کر چکے ہیں میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس کے حوالے سے debate date میں بڑا تفصیل سے بات کی تھی اور میرے ساتھ ساکر بشیر صاحب بھی موجود تھے ساکر بشیر جو ہیں وہ ریگولرلی سارے معاملے کو کور کر رہے تھے سائیفر کیس کو تو انہوں نے بڑا دلچسپ طریقے سے زبردست طریقے سے اس کے اوپر تفصیلات جو ہیں وہ سامنے رکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ اب جب سوال ہوتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے وہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ پاکستانی عدالتوں کا اور قانون کا معاملہ ہے جب وینیزویلا کی بات ہوتی ہے اب وینیزویلا کا اپنے ذہن میں رکھئے گا روس کے ساتھ قربت ایران کے ساتھ قربت چائنہ کے ساتھ قربت نکلیس میڈیرو جو ہیں وہ ان کے خلاف ایک واضح پوزیشن دوہزار تیرہ آن ورڈز امریکہ کی ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے باقاعدہ بہت ساری کاوشیں کوششیں سازشیں مداخلتیں سب کچھ کی گئیں نکلیس میڈیرو جو ہے وہ چل رہے ہیں وہ قائم ہے ابھی تک اور ان کے دور میں جو شفٹ ہے جس قسم کی امریکہ کی اکتہ پابندیوں کا سامنا ہے کہ ایون دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے ان کا انرجی پروڈیوسرز کے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس کی حوالے سے ان کے ریزروائرز بہت زیادہ ہیں لیکن ایسے ملک کو خود تیل کی بوند بوند کے لیے محتاج کر دیا گیا امریکہ کے طرف سے کیونکہ میڈیورو ریجیم کے حوالے سے ان کا بڑا موقع فہ اور اس کے حوالے سے جب فلوٹیلاز بھیجوائے گئے تھے بغیرہ بغیرہ اور جو روس نیفٹ کا معاہدہ ہوا تھا کس طریقے سے اس پہ پھر پابندیاں لگ گئیں روسی کمپنیوں اس پہ میں مطابد ویڈیوز ماضی میں کر چکا ہوں لیکن یہاں پر بات وینیزویلا کی آ جاتی ہے کہ جب وینیزویلا کی بات ہوتی ہے تو آپ کے لیے یہ سیاسی معاملہ بن جاتا ہے ایک پولیٹیکل میٹر جس کے اوپر آپ کھل کر تبصرہ کرتے ہیں جب وینیزویلا کی عدالتیں مڈیورو کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں مڈیورو کے عمران خان کے وکیل کو کمرہ عدالت کے باہر رکھا گیا تو انہوں نے یعنی کہ عدالت نے پروسیکیوشن کی ٹیم سے وکیل لے کر اسے عمران خان کے دفاع کی ٹیم میں لگا دیا یعنی سرکاری وکیل جو ہے جو سٹیٹ کانسل کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو یہ جو پروسیکیوشن کا طریقہ تھا اس کو تو اگر کم از کم بھی کچھ کہا جا سکتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وینیزویلہ ایک سیاسی کیس کے طور پر آپ ڈیل کریں اور پاکستان میں یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ قرار دیا جائے اس کے اوپر میتھیو ملر کہتے ہیں کہ یہ مختلف سیچوئیشنز ہیں اور ہم ابھی تک پاکستان کے اس معاملے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچے اور جب ہم وینیزویلہ کی بات کرتے ہیں تو ہم میڈیورو حکومت کی پوری تاریخ کو دیکھتے ہیں وہاں جمہوریت پر کریک ڈاؤن کو دیکھتے ہیں اور اس معاملے میں انہوں نے اپنی کمیٹمنٹس بھی پوری نہیں کی کہ وہ امیدواروں کو انتخابات میں حصہ لینے دیں گے کہ کیا پاکستان میں بھی پھر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں الزامات ہیں جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے پی ٹی آئی کے کونسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو آزادانہ انتخابات لڑنے دیے جا رہے ہیں یا نہیں لڑنے دیے جا رہے ہیں تو یہ وینیزویلا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر انہوں نے مڈیورو ریجیم نے اپنی کمیٹمنٹس پوری نہیں کی امیدواروں کو انتخابات میں حصہ جو ہے وہ لینے دیا جائے گا اس کی کمیٹمنٹ دی تھی یہ کمیٹمنٹ پوری نہیں اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وینیزویلا کے حوالے سے ہماری یہ پوزیشن ہے تو ان سے فالو اپ کوئسچن ہوا یہ غالباً وہ صحافی ہیں جو انٹرسپٹ کے لیے سٹوریز کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تو کیا پاکستان کے حوالے سے بھی ان پہلوں پر دیکھا جائے گا جن پہلوں کی آپ بات کر رہے ہیں وینیزویلا کے حوالے سے جمہوریت پر کریکڈاؤن کے حوالے سے جو بات کی تھی جو کینڈیڈیٹس کو الیکشنز میں حصہ نہ لینے دینے کے حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے سوال یہی کیا اگلا فالو اپ کوئسچن کہ ان پہلوں پر اس معاملے میں بھی دیکھا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ابھی کہنے کو کچھ نہیں ہے لیکن ابھی تک یہ کام نہیں کیا گیا یعنی ابھی تک ہم نے اس حوالے سے نہیں ان پہلوں کے اوپر دیکھا غور نہیں کیا اگلا سوال جو صحافی کرتے ہیں وہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اسی پہ میٹھو ملر جو ہیں وہ ذریعہ لب مسکراتے بھی ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے فون کی بیٹری ختم ہو رہی ہے لیکن جب میں دفتر میں اپنے ڈیسک پر جاتا ہوں اور گزشتہ سال میں پاکستان میں انسانی حقوق کی رپورٹس پر کام کرتا ہوں تو اس میں آپ کے جوابات ہوتے ہیں کہ امریکہ کو کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں تو آپ یہاں پر جو تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں جس طرح وینسویلا پہ کہتے ہیں کہ کینگرو کوٹس ہیں وغیرہ وغیرہ تو پاکستان کے عدالتوں کو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہیں تو ہم یہی سمجھیں کہ یہاں پر بھی آپ کا جو موقف ہے پاکستان کے عدالتوں عدالتی نظام پاکستان میں نظام انصاف اس کے حوالے سے آپ کا کانفیڈنس تو موجود ہے کہ فری فیر انٹرانسپیرنٹ ہے اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کی ان رپورٹس میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن جو کمنٹس ابھی میں نے کیے ہیں وہ اس مخصوص کیس کے حوالے سے یعنی عمران خان والے معاملے کے حوالے سے ہیں کہ یہ بیٹوین دا کوٹس اور ان کے درمیان ہے یہ معاملہ اور پاکستان کے قانونی معاملے کے اوپر بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم داخلی قانونی معاملے کے اوپر ہم تبصرہ نہیں کرتے تو یہ وہ کمنٹس تھے جو کہ مکمل ظاہر ہے کہ سوال اس میں پاکستان کے وہ جو سنتالیس لوگوں کو کے نام آئے جو جی ای ٹی بنی اور پھر ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز آئے سوال وہ بھی ہوا اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی یہ معاملہ میرے علم میں نہیں ہے اس پر میں انفرمیشن گیدر کروں گا کہ اس کا حوالے سے جواب دوں گا دوسرا سوال جو ہے پاکستان اور ایران کے حوالے سے جو ایرانی وزر خارجانے کہا کہ تیسرا ملک ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے یہاں پر دہشت کر دی اور وہاں پر دہشت کر دی اور اس کی وجہ سے اختلافات بڑھا رہا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا البتہ اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب دوں گا تو یہ کل ملاگر گفتگو کی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اب کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ متعدد ویڈیوز میں رکھ چکا ہوں وہ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گے کچھ فیکٹس ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے اس کے حوالے سے بہت ایک کونفیڈنٹلی بات کی جارہی ہے کہ یہ سزا ٹھہرے گی نہیں اور یہ اکروس دا بورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو امران خان کے مخالفین بھی ہیں تفیل میں جائے گی تو یہ جس طریقے سے سزا سنائی گئی جو پروسس فالو ہوا اس کا اس نے ناک ڈاؤن ہو جانا ہے کسی نہ کسی سٹیج پر وہ کب ہوتا ہے یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن کچھ فیکٹس جو اس حوالے سے سائفر کے حوالے سے اب ابر کر سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ کن حالات میں لکھا گیا تھا وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیا ہسٹری ہے میں پورے ہسٹری میں تفیل اس میں نہیں جاؤں گا دوہزار بائس چند دوہزار اکی یعنی کہ آپ سمجھیں کہ دوہزار بیس کے انڈ سے جو ہے وہ ایک بڑی کوک ٹائم لائن یہ ہے کہ بہت بہترین حالات چل رہے تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان وزیراعظم پاکستان اور امریکی صدر کے درمیان جب تک ٹرمپ تھے نومبر میں جو بائیڈن آ جاتے ہیں جو بائیڈن جو ہیں ان کے ساتھ اپنی تصاویر لون لیگ اور پیپلز پارٹی بتاتی ہے کہ اب تو بائیڈن آ گیا بلے بلے ان کو مبارک باد کے پیغام دیا جاتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم بھی مبارک باد کا پیغام دیتے ہیں ایسا نقبال ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جناب جو مبارک باد کی اور عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کر کے جو غلطی کی تھی امریکہ کے لوگوں نے وہ غلطی جو ہے وہ درست کر لی بائیڈن کو الیکٹ کر کے اور اب جو بائیڈن کا الیکٹ ہونا ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے دنیا میں ڈیماغاغز اور ڈکٹیٹرز کے لیے کہ بائیڈن آ گیا ہے اور یہ نہیں بچ پائیں گے تو ہمارے پاس بھی یہاں پر ایک ڈیماغاغ ہے عمران خان اس کو بھی گھر کا رستہ دکھا دیا جائے اس کو ریڈ ویڈ بھی کر دیتے ہیں اور حالات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ شیری مزاری اور شباز گل یہ بیانات امریکی سفارت خانے کے حوالے سے دینا شروع کرتے ہیں تلبی ہو جاتی ہے امریکی سفارت خانے سے ڈیمارش کیا جاتا ہے اور پھر آن ورڈز پاکستان کے وزریعظم اور امریکہ کے صدر کے درمیان کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن کوئی رابطہ اس وقت تک جب تک عمران خان ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں ہوا لیکن عمران خان پاکستان کے وزریعظم اس کے بعد بھی تقریباً آپ سمجھئے کہ ڈیڑھ سال رہے اور ڈیڑھ سال کے دوران کوئی رابطہ نہیں ہوا جو بائیڈن اور عمران خان کے درمیان اس دوران پہلی ٹیلی فون کال چھبیس ستائیس جنوری کو ہوئی شاہ محمود قریشی کو فون آیا امریکی سیکٹری انٹینی بلنکن کا وزریعظم خارجہ کا ہم نے خوشیہ منائی شاہ محمود قریشی نے بیان دیا دفتر خارجہ نے کے بڑی زبردست دو طرفہ تعلقات پر بات ہوئی جبکہ امریکی سیکٹری خارجہ نے کہا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انٹینی بلنکن کہ میں نے تو فون کیا تھا بات کرنے کے لیے جو ڈینیل پرل کے اس میں اکویٹل ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے اپنی ریزنٹمنٹ بغیرہ کنوے کی پھر آن ورڈز پاکستان کو نہیں بلائی جاتا کلائمٹ چینج سمیٹ میں اپریل میں ہوتی ہے اس کے اوپر ایک مسئلہ کریئٹ ہوتا ہے جون کے مہینے میں امریکی جو خفیہ ادارہ ہے اس کے سربراہ وہ پاکستان آتے ہیں ملاقات کی ریکویسٹ کی جاتی ہے عمران خان ان سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس بات کو پبلیس آئیز بھی کر دیا جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو ملاقات سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ آپ نے اگر ملنا ہے تو جائیں میرے ڈی جی آئی سائی سے ملیں چاہے وہ معاملہ سمیٹ فور ڈیموکریسی کا ہو چاہے وہ معاملہ جو ہے وہ افغانستان broken the shackles of slavery کا معاملہ ہو چاہے جو ان کی نائی وزر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار ہو وزرعظم عمران خان کا اس کے علاوہ بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے اس دوران جو کہ بیانات دیئے گئے عمران خان کی طرف سے کہ it is unfair on part of the US to pressurize countries like Pakistan to pick sides or choose sides between US and China کہ یہ unfair ہے یہ ایسے نہیں کیا جانا چاہیے کہ امریکہ پاکستان اور پاکستان جیسے وہ مالک پر دباؤ بڑھائے کہ آپ choose کریں تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ چل رہا تھا اور پھر اڈے مانگنے کے حوالے سے ایک بڑا clear سب کو معلوم ہے کہ امریکہ پاکستان میں over the horizon operations کے لئے کوئی base مانگ رہا تھا اور اس پر absolutely not کا جواب ایکزیوزون ایچ بیو کو انٹرویو اور اس کی پھر سیریز میں آگے چیزیں چلتی ہیں تو فروری کے مہینے میں جب عمران خان صاحب موسکو جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس سے ایک ہفتہ پہلے برازیل کے صدر جائر بالس نیرو یعنی کہ بدھ کے روز ہی وہ پہنچے تھے اور بدھ کے روز ہی عمران خان صاحب موسکو پہنچے اور پاکستان کے اس وقت کے جو national security advisor ہیں ڈاکٹر مہید یوسف ان کو ٹیلی فون کال پر جیک سولیون نے یو ایس national security advisor نے دھمکی دی تھی کہ there will be consequences کے نتائج بھکت نہ پڑیں گے اس وقت میں نے وڈیو کی تھی جیل موت یا جیت یہ کس نے کہا اور کیوں کہا جائر بالس نیرو the fact is کہ نہ جائر بالس نیرو جو ہیں وہ برازیل کے صدر ہیں نہ عمران خان پاکستان کے وزرعظم ہیں امریکہ نے سائفر امریکہ سے آیا تھا اسد مجید نے بھیجا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان وہ رہے تو consequences ہوں گے وہ چلے گئے تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو کیا exactly ان کے کہنے کے اوپر کچھ ہوا یا نہیں ہوا it will always remain کبھی black and white میں نہیں آئے گا it will always remain a matter of perception کچھ لوگ سمجھیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا کچھ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا کبھی آپ کو اگر امریکہ نے خود eventually کبھی اس بات کے حوالے سے fact سامنے رکھے کہ نہیں ہماری اس میں کوئی involvement نہیں تھی ہم صرف اس حد تک محدود تھے جب بھی وہ اپنے کوئی documents جائیں کبھی جا کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں but otherwise there is no way تو یہ معاملہ ہے اس پر امریکہ کا رد عمل آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ عام پہلو ہیں سوالے سے ان کے اوپر انشاءاللہ اگلی وڈیو میں بات ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ